جی اسلام علیکم اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود کافی عرصے بعد آپ کو سامنے میری ویڈیو آ رہی ہے سوری فر دیٹ لیکن میں لگا تار اس دوران یہ بھی جب میں آپ کے سامنے پبلک اللہ ویڈیوز نہیں ڈال رہا ہوتا آئی ایم ٹیچنگ دی پیپل انگلیش لینگویج درو زوم کلاسز ایک تو ہی انہوسمنٹ یاد رکھ لیں کہ آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی لائیو کلاس میں ریلیں تو زوم کلاوڈ میٹنگ ایپ انسٹال کریں اپنے پاس اور ہمارے نمبر آپ کو سکین پر نظر آئے گا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی انڈولمنٹ کروا لیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو انگلیش سیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ ریڈکشنز رہے ہیں جو کاملی طور پر آپ کو انگریزوں کی کیوں سمجھ نہیں آتی اور جب ان کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لئے انگریزی بلکل پجابی اردو کی طرف ہو جائے گی لیکن ایک طور عام طور پر ایک غلط فہمی پاکستان میں پائی جاتی ہے کہ انگریز انگریزی غلط بولتے ہیں اگر آپ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں تو آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیں ان کی زبانیں وہ نیٹو ہیں وہ صحیح بولتے ہیں ہم غلط بولتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیں درست کرنی ہیں جن کی زبان ہیں ان کے اوپر یہ انگریزی اٹھانے کا کام ہمارا نہیں ہے کہ جب انگریزی غلط بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن ایک ریکویسٹ بھی ساتھ میں کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرکہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تو یوٹیوب پر فیس بک پر فالو کر لیں لائک کر لیں تاکہ آپ کو میری جو مزید ویڈیوز میں بناوں تو آپ کو وہ ملتے رہے ہیں آج جو میں انگریزی زبان میں آئے اور مائے کے اوپر بات کروں آپ کو انگریزی میں سننے کے لیے آئے اور مائے کیسے سننے کو ملے گا تو ہم انگریزی میں لکھا ہوا تو دیکھیں تو آئے جو آئی ہے ہم تو اسے آئی بولتے ہیں وہ پہلی بات تو آئی نہیں ہے وہ آئے ہے جیسے امی آئی ہوتی ہے تو اببہ آئے ہوتے ہیں تو یہ جو اببہ والے ہوئے تھا آئے وہ بولنا ہے آئی نہیں بولنا پہلی بات تو یہ درست کرنا ہے اس طرح مائی جو ہوتا ہے وہ مائی نہیں ہوتا مائے ہوتا ہے آئے مائے یہ دو درست ہوگئے کہ آئی نہیں بولنا آئے بولنا ہے اور مائی نہیں بولنا مائے بولنا ہے لیکن ایسا تو ہم تب کریں گے جب ہم ان کو اکیلہ کے لب ملے ہیں مائے پادر مائے مدر آئے ایم آئے ایٹ اگر آپ سلو سن گھنے لیکن ایک ہے فلوئنٹ انگلیش سمووٹ انگلیش جو گھروں کی اپنے زبان ہے جب وہ گھرے بول رہے تھے تو آپ کی طرح اس طرح ٹک 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 کے نہیں بولیں گے آئے ہم گوئنگ ٹو سکول مائے فادر اس کامنگ ٹوڈے اس طرح وہ کر کے نہیں بولیں گے وہ تیز کر کے بولیں گے تو جب تیز کر کے انگریز بولیں گے انگریزی کو تو پھر آئے کو آئے نہیں بولیں گے آئے بھی چلا جائے گا غائب ہو جائے گا آئے بھی غائب ہو جائے گا وہ آئے کی جو پہلا چھوٹی سی وہ اس میں کر جو ہے وہ آ آ آ اور اگلے ورڈ کے ساتھ ملا دیں گے یسی بطلب میں کہنا چاہتا ہوں آئی ایم گوئنگ تو آئی ایم کو ملا کے ام کرنے گا ام کو بھی شورٹ کر کے اور آئی اور ایم کو ویلڈ کر دی جائے گا جب تو پھر آئی ایم نہیں رہے گا وہ ام بن جائے گا تو آج کے بعد آپ آئی اور ایم کو کیسے بولیں گے ام کر کے بولیں گے تو اب آپ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں تو آپ عام طور پر کہتے ہیں آئی ایم اسٹوڈنٹ پہلے تو آپ آئی ایم اسٹوڈنٹ بولتے ہیں تو آئی ایر ایم کو ملا کے میں نے کیا آپ کو نئی شکل دے دی ہے ام تو ام کے بعد آ رہا ہے آ اچھا اب آ کے بارے میں بھی ایک سن لیجئے کہ جب بھی رننگ فکر آئے ایک ہوتا ہے نا اکیلا اکیلا ورڈ اس کی بات میں نہیں کر رہا ہے ایک فلوئنٹ سموتھ فکرے کی بات کرو تو سموتھ فکرے میں جتنے بھی ورڈز علیف سے شروع ہوں گے واؤل جیسے کہتے ہیں یعنی علیف آباز سے شروع ہوں گے ان کو آپ نے سپریٹ نہیں ہونے دینا پچھلے ورڈ کا حصہ بنا کر دینا پیچھے آئی اور ایم کو ہم نے ملا کے کیا بولا ہے ام بولا ہے اب آگے آ آگے ہے تو آ کو سپریٹ نہیں کریں گے ام اور آ کو پھر ویلڈ کرنے گے پہلے آئی اور ایم کو ویلڈ کیا تو ام بن گیا اور آگے آ بھی اگر اس کے ساتھ ملائیں گے تو ملانا پڑے گا کیونکہ واؤل ہے ویسے تو ویسے ہی ساری انگریزی ہی فلوئنٹ بولی جاتی ہے رک رک کے نہیں بولی جاتی ہے ورڈ کے ساتھ ورڈز ملتے جاتی ہے اور کنیکٹڈ بولی جاتی ہے لیکن آپ کے پاس اجازت ہے آپ کو کہ آپ اگر کانسننٹ یعنی علیف کے علاوہ ساؤنڈ ہے تو آپ اسے سپریٹ کر لیں تو اگر واؤل ہے تو بہتر ہے میں یہ نہیں کر رہا کیا ایسا ہو نہیں سکتا ام آ اس کو گنٹ بول سکتے ہیں لیکن زیادہ سموتھ اور زیادہ فلوئنٹ جو فر فر انگریزی جس کی ملال کرتا ہوں وہ یہ ہوگی آئے اور ام کو ملا کے ہم نے کیا ام اور آگے آ جو ہے اس کو بھی اس کا ہی سمنا دے ام آ اب ام آ کی وجہ ام آ بن گیا آگے آپ جو بھی لگانا چاہے ام آ سٹیوڈنٹ سٹیوڈنٹ نہیں بول رہا سٹیوڈنٹ سٹیوڈنٹ یا سٹیوڈنٹ کر لیں ام آ سٹیوڈنٹ یا آپ اپنے لئے کہیں گے میں کہوں گا ام آ تھیچر تو آئے ام آ کے لئے میں آپ کو ایک نیا پیکیج دے دیا بجائے تین ورڈ بولنے کے آئے ام آ آپ ان کو ویلڈ کر دیا اور ایک نئی شکل بن گی کونسی ام آ ام آ سٹیوڈنٹ ام آ تھیچر ام آ فارمہ فارمر یعنی کے کسان ام آ شاپ کھیپا رائٹ ام آ وومن ام آ گرل رائٹ ام آ بوئی کہ ورڈ بوئی نہیں ہوتا بوئی نہیں ہوتا بوئی ہوتا ٹھیک ہے جیسے وہ آئے کو ہم نے شورٹ کر کے آ کیا تھا اور اگلی ورڈ کے ساتھ آم آ بنا دیا آ اور آم مل کے آم بن گیا تو آپ نے دیکھا آئے کی آواز آئے نہیں نکلی آ نکلی تو یہ تو آپ کو بتا دیا آم آ بنا کے یا جو بھی اپنا پروفیشن ہے وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ام آ تیچر ام آ سٹوڈنٹ ام آ گرل ام آ بوئی آپ کی جو بھی سٹیٹ ہے وہ بتا سکتے ہیں اسی طرح مائے جو ہے تو اس کو مائے فادر مائے مدر یہ آم تکرہ بولتے ہیں تو آپ مائے کو بھی جیسے آئے شورٹ کیا تھا مائے کو بھی شورٹ کریں تو بنے گا پیچھے رجے کا ماں تو ماں کو آپ اس ورڈ اگلے ورڈ کے ساتھ ملا کے بولنے تو بنے گا ما فادر مائے فادر کی بجائے ما فادر اور فادر بھی پورا نہیں بول رہا فادر جو آگے فادر میں ای آر آرہا ہے اس کی ہم نے آواز کیا کہ علیمت آگے کیا ما فادر مائے برادر کی بجائے ما برادر مائے سسٹر کی بجائے ما سسسٹر مائے کنٹری کی بجائے ما کنٹری مائے پیپل کی بجائے ما پیپل رائیٹ مہ کنٹری مہ فادر مہ مدھر مہ پیپل مہ فرینڈ مہ پھین مہ موبل فون اور جو بھی آپ کہنا چاہیں مہ ریمورٹ کنٹرول مہ وارر مائے کی بجائے مہ وارر مائے پھین کی بجائے مہ پھین مائے موبائل کی بجائے مہ موبل فون موبائل نہیں ہوتا موبل فون موبل یہ موویبل سے نکلا ہے موویبل جو چیز ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کی جا سکے اسے ہم کہتے ہیں یہ موویبل ہے تو موویبل کے بجائے اسے موبل کہہ دی جاتے ہیں موبل تو یہ موبائل نہیں ہوتا تو میں نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کتنی ہی باتیں آپ کے ساتھ شیر کر دی ہیں سیکھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سیکھنا نہیں چاہتے جن کی دلشیس بھی نہیں ہے یا جن کو خود پر یقین نہیں ہے تو ان کو اس سے بہتر بھی ویڈیو کوئی ہیلپ نہیں کرے گی اگر آپ یقین سے برپور ہیں اور آپ طالب ہیں ضرورت مند ہیں سیکھنے کے تو میری ایک ایک ویڈیو میں میں ایک بات بتانے کے ساتھ اس سے جوڑی سینکڑو حل اور باتیں جو آپ کے لیے ایز ای لینگویس سٹوڈنٹ ضروری ہیں وہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ تمہیں رینڈم لی جو میرے سامنے ٹاپکس ہوتے ہیں جو میرے سامنے مجھے لگتا ہے کہ ہم تو پر سٹوڈنٹس نہیں کر پا رہی انہیں سمجھنی ہے ایسی ویڈیوز میں آپ کے سامنے خود سے بناتا ہوں اور مجھے سوالات کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ریکویسٹ پر میں ٹاپکس نیزائن کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے ویڈیوز لاسکتا ہوں تو آپ آئیں اور سیکھیں کمیونکیٹ کریں بات کریں میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا مزید ویڈیوز تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ جو سوال پوچھنا چاہیں جو سیکھنا چاہیں یا اگر آپ میری آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں بہت سار سٹوڈنٹس میرے سے آن لائن کلاس پہلے لے رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح میرے ساتھ کلاس لینا چاہیں آپ بھی آپ کو سکرین پر نمبر بھی آئے گا آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی انلولمنٹ کروائیں اور میرا دو مہینے کا ایک کورس ہے اس میں جیسے ابھی میں نے آپ کو سکھایا باریک بینی اسیو ایک ایک چیز چھوڑ کے ایک ایک چیز الگ الگ کر کے لوجیکلی کوئی رٹا نہیں کوئی ٹکا نہیں کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو سمجھ کے کریں گے تو دو مہینے کا ایک میرا کورس ہے آپ کو کورس کرلیں گے تو یہ مجھے وہم ہے کہ آپ سیکھ جائیں گے وہ سیکھ گئے they are good speakers now تو بیس سال سے جب لوگ میرے سے سیکھ پائے ہیں تو مجھے یہ وہم ہو گیا ہے آپ وہم کہیں یہ یقین ہو گیا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بھی سیکھ پائیں گے it's your turn next time آپ لوگ کنیکٹ کریں میرے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کو بھی آغاز کرواتا ہوں میں سکھانے کا آپ کے سوالات جو ہیں وہ کامنٹس کا میں کر سکتے ہیں میں ضرور کروں گا کہ آپ کے سوالات کو پڑھ کے ان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں تو آپ سے اس طرح ملکات رہے گی آپ لوگ سیکھتے رہیے آگے بڑھتا رہیے بہتر ہوتا رہیے کامیاب ہوتا رہیے دوبارہ ملکات کو بھی اپنے خیال رکھی گا بائے بائے